موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان سلطان شاہ آج پروگرام میں گفتو ہوگی بنا معذرت صاف پانی پر پچھ سے کئی پروگرام سے یہ آواز اٹھانے کی مسلسل کوشش کی کہ ایک طرف لاہور شہر کا زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے ہمیں صاف پانی کو محفوظ کرنا ہے جو پانی کے سطح ہے وہ مسلسل نیچے جاتے جاری اور یہ داتوں شمار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ دوہزار پچیس تک پانی کم ہو جائے گا اور اس کے بعد پانی شاید لاہور شہر سے ناپیت ہو جائے اس سے پہلے ہم باقیات دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں کراچی کی صورتیال ہمارے سامنے ہیں اسلامباد حملپنڈی کی کچھ علاقے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ کنٹینرز بھر کر پانی بیجا جاتا ہے عام آدمی پانی کے لیے تارستہ ہے پچھتے کئی پروگرامز میں یہ صورتیال آپ کو دکھانے کی کوشش کی کیونکہ لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی آتا ہے وہ پانی قابل استعمال نہیں ہے واسطہ کے حقام ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے واسطہ کے پلانٹڈ فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ چل رہے ہیں پیسٹر فلٹریشن پلانٹس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس وقت شادرہ کے علاقے میں موجود ہوں یونین کانسل نمبر آٹھ یہ وہ یونین کانسل ہے جہاں پہ دوہزار سولہ میں نئی لائنیں بچھائی گئیں جلعہ انتظامیہ کی مدد سے جو فنڈ سے تقریباً سات کروڑ رکھائے کہ وہ جاری کیے گیا اور کہا گیا کہ لوگوں کے جو گندہ پانی کا مسئلہ ہے وہ سولٹ کیا جائے گا لیکن اس علاقے میں داخل ہوتے ساتھ ہی ایک فلٹریشن پلانٹ نظر آتا ہے یہ فلٹریشن پلانٹ جرمن ٹکنالوجی پر جس طرح باقی شہر میں نصب کیا گیا یہاں پر بھی نصب کیا گیا لیکن فلٹریشن پلانٹ کی حضر داری ہے فلٹریشن پلانٹ چل رہے ہیں اور جو بند ہیں ان کو ہم جلد کھول دیں گے بنام آزد کی ٹیم نے نومبر دوہزار اٹھارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ فروری دوہزار انیس اور اس کے بعد متضادت پروگرامز کیے مارچ دوہزار انیس سے لے کے ابھی بھی یہ پروگرامز کا سلسلہ ہم اپنا جاری رکھنے ہیں اور ایک مطبع پھر سال بعد بھی یہ سوال کر رہے ہیں واسطہ حکام سے ظلہ انتظامیہ سے صوبائی حکومت سے کہ لوگوں کو پینے کا صاف پہانی دوہزار انیس سے بھی مجسر نہیں ہے یہ فلٹریشن پلانٹ جس پہ ٹوٹکے لگائی گئی ہیں اس کو بنایا گا اس کے اندر مشنری انسٹالڈ ہے لیکن یہاں پہ صرف آپ کو گن بدبو گھٹا اور مٹی پائے جائے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں مجسر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف انتظامیہ کی نائلی ہے انتظامیہ شاید یہ فیشتہ ہی نہیں کر پا رہی کہ جو لاہور شہر میں فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں چاہے وہ ظلہ انتظامیہ نے لگائے ہیں چاہے وہ واسہ نے لگائے ہیں وہ فلٹریشن پلانٹ آپریشنل کیسے ہونے ہیں ایک صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گندہ پانی آ رہا ہے جو میں اب آپ کو علاقے میں لے کے جاؤں گا لوگوں کی گفتگو سناوں گا ان کے گھروں کا عیوال بھی دکھاؤں گا ان کی دکھوری داستان ایک مردوہ پھر دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن جو پلٹریشن پلانٹ جس پہ سرکار کا پیسہ لگا عمام کا پیسہ لگا ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اس کو انسٹال کیا گیا وہ بند کیوں ہے اسی پہ آج تفصیلن بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سے ناظرین شادہ کی یونین کانسل نمبر آٹھ علاقہ ہے اسلام پورا ماتشس فیکٹوی یہاں کے علاقہ مکین بھی یہاں پہ کٹھے ہیں مردوہ پھر دکھانے کی فلٹریشن پلانٹ بند کب سے کب سے بندہ جی ہے سر یہ ایسی ہے کہ جیسے بہلے چلتا تھا پانچ چھے ماہ ایک سال چلیا ہے جب یہ لگایا گیا ہے جب لگایا گیا ہے اس کے بعد یہ واسا کے انڈر میں آ گیا ہے اور انہوں نے قسم کھا لی ہے میکموں والوں نے کہ ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے کیوں دشمنی ہے آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ انہوں کا ایک سسٹم ہے کہ میک میں جو ہے نا کہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارا اچھا کام کریں ٹاسپورٹس بنا رہے ہیں لوگوں کو سارے مسائل حل کریں سر پوچھ دیکھیں سر یہ ہمارے پاس انہوں نے لگایا ہے یہ والا آئیدر وہ لگایا ہے ہمارے پاس انہوں نے ایک سال کے بعد ٹوول ٹوول لگایا ہے ٹوول کے اوپر ایک سال بعد وہ ٹرانس فرم ہی لگا ہے اور ٹوول جیسے ٹوول کا بیٹھ گیا ہے نا ٹوول بیٹھ گیا ہے اور وہ ایسی اس کو ہمارے پوپر نہ کوئی چیز آئیے اور اس کو دبا رہے ہیں کہ وہ چلائی جا رہے ہیں اسے گندہ پانی آ رہا ہے وہ اور جو پہلے والی لین تھی ان دونوں لینوں کو ابھی ہمارے پاس انہوں نے لینوں نے بچھوائی تھی جس پہ لاکھوں کروڑوں پہ لگے ہمارے ان دونوں لینوں کو گندی اور صاف لین کو دونوں مکس کر دیا اب آپ کے علاقے میں صاف پانی آ رہا ہے گندہ پانی آ رہا ہے ایک تو دوسرا پہلے فلور پہ تین فٹ پہ پانی نہیں آ رہا کسی کے گھر میں بھی کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں تین فٹ پہ پانی مدد پانی آ ہی نہیں رہا تین فٹ پہ مدد کھوتا ہے نا تین فٹ پانی ٹوٹی لگی ہے یا دو فٹ انچائی پہ پانی نہیں آ رہا تین فٹ انچائی اگر ٹوٹی لگی تو پانی نہیں آ رہا پانی نہیں آ رہا اگرنا موٹریں چلائیں گے اور وہی خرچہ بجلی خرچ ہوگی اور حکومت کا یہ نقصان بھی ہوگا کہ بجلی ہر گھر میں موٹروں کے دریئے سے خرچ ہوتی ہے اور اس پہ لائنے ڈلی یہاں پہ تو پھر پانی کیوں نہیں ساپ آرہا پانی بھی چلال گیا نا گندہ بھی نارا پرانی لینب یہ گیا دے ایک دودہ بندے نارے بے کہ وہ جدہ لہوردے کامدے ہونے نہیں دے کوئی بھی کیوں کیوں لہوردہ کارنواز شریف دا ہی تھے مجانب الان جا ہی تھے؟ ہاں نہیں اب ادھر ہی رہتے ہیں جی کب سے کندہ بانے نے آ رہا ہے؟ یہ شروع سے ہی آ رہا ہے کندہ بانے آپ جانrico تو کیسے گزارا کیسے کرتے ہیں؟ گزارا بس فلٹر سے پانی لے کرتے ہیں، پانی پینہ ہے، وضوح کرنا ہے مجھے بوری کے ساتھ وہ ہی پانی استعمال کرتے ہیں تو جب یہاں پر نئی لائنیں ڈال گئی، یعنی پیسہ لگایا گیا فنڈز آپ کے علاقے کو دیئے گئے، یہاں پر کام کیا گیا ڈالا ہے پیپ، لیکن وہ پانی صاف نہیں ہوا پانی صاف، نیک سے پانی صاف پانی آ رہا ہے صاف؟ صاف پانی تو آئی نہیں رہا نہیں آ رہا؟ یہ جو ابھی نئی پائپ لائن ڈلی ہے اس کو پرانی سے انہوں نے جوائنٹ کر دیا کب ڈلی ہے نئی پائپ لائن؟ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، چھ ماہ پہلے ہوا ہے چھ ماہ پہلے، یعنی اس سرکار میں ڈلی ہے؟ جی، اس سرکار میں ڈلی ہے اس سے پہلے بھی ڈلی تھی؟ پہلے پرانے ڈلانے تھی بالکل اور نئی لائنیں ڈلنے کے باوجود یعنی سرکار یہاں پر آئی سرکار کو آپ کا خیال آیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں کے لوگ ہیں وہ ہمارے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم یہاں پہ پیسے لگاتے ہیں ایسا ہی ہوا نا پھر بھی فائنٹ دیئے گئے یہاں پہ آپ کو اپنا سمجھا گیا اپنا سمجھ کے انہوں نے یہاں پہ نئی لائنیں بچائیں لیکن جنہوں نے بچائیں وہ صحیح نہیں بچا سکے اس کو لیکن وہ پرانی لائنوں سے جوڑ دی ٹکنیکالٹی نہیں سمجھ سکے صحیح نہیں بچا سکے اور جہاں تک انہوں نے نہیں بچائیں وہاں تک پرانی لائن ہے یا تو ٹیوول سے لیکے ٹوٹل لائن نہیں بچائیں مطلب اس لائن کا فائدہ نہیں ہوا جو پیسے لگائے گئے وہ ضائع ہو گئے کیونکہ پیچھے سے پانی گندہ آ رہا ہے چھیک ہے ہمارے دمائندے شادرہ کے میرے ساتھ موجود ہے یہ جو لوگ داستان سنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پر لائنیں ڈلی گئی ہیں اس علاقے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے مستا ہے یہاں پر پانی نہیں آ رہا صاف پانی نہیں آ رہا گندہ پانی آ رہا ہے گدلہ پانی ہے بدبودار پانی ہے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے فیلٹرشن پلانٹ بند ہے حقیقت کیا ہے یہاں کی حقیقت یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ کام جو واساہ نہیں کرنا ہے وہ سیٹی ڈسٹر گورنمنٹ سے کرایا گیا ہے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ سیٹی ڈسٹر گورنمنٹ اس کام کے لئے جو نا وہ کوالی فائیڈ نہیں ہے پہلی بات یہ کیونکہ جس کا کام نہیں کہیں یہ ایسا تو نہیں یہ علاقہ ہی سیٹی ڈسٹر گورنمنٹ کے اندر آتا ہے نہیں یہ واسا کا علاقہ ہے یہ واسا کا علاقہ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سب سے بڑا مو بورتا ثبوت ہے یہ فلٹریشن بلانٹ ہے یہ واسا کا ہے ٹیوول واسا کا ہے اور ٹیوول کے ساتھ جو مسئلہ ہے جب ٹیوول عویزہ کیا جاتا ہے واسا کی جانب سے تو اس کی کپیسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ابھی بھائی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ ٹیوول بیٹھ گیا ہے وہ ٹیوول نہیں بیٹھا اس کے بور کے اندر خرابی آگیا ہے بور بیٹھا ہے جس کی وجہ سے بور بیٹھ گیا ہے اور اس کی جو کپیسٹی چھے کیوسک تھی وہ واپس آگی دو کیوسک بھی اور اس دورانیہ میں آگی جب یہ ساری چیزیں ٹھیکے دار کے ذمین تھیں ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ کے بھی ہینڈ اوبر نہیں ہوا تھا ٹھیکے دار کی جو ہوتی ہے چھ ماہ یا ایک سال کی جو اس کی سکیورٹی گورنمنٹ اپنے پاس ہوتی اسی دوران ہی ہو گیا تو اس ٹھیکے دار کو کوئی سزا ملی کوئی کارروائی ہوئی اس کے خلاف اس کو ابلائج کرنے کے لئے نہ صرف واسا نے ٹیوول ہینڈ اوبر کیا بلکہ وہ جیسے کیسے اس سے چلا رہے ہیں ایک تو پہلے سے ایک گندہ پانی ہے اس میں سیورج کی امیدس ہے اور دوسرا وہ بور میں سے ریت ساتھ آ رہی ہے جو لوگوں کے گھروں تک جاری ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں یعنی آرسینک جو اس پر سے نکل رہا ہے اس پانی میں جو بدبو بھی پھلا رہا ہے بیماریاں بھی پھلا رہا ہے وہ سب یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ اندر ہوئی یہ اگر نئی پائپلائن ڈلی ہے یہاں پہ جی جس طرح علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چھ ماہ پہلے یا سال پہلے اسی حکومت میں نئی پائپلائن یہاں پہ ڈلی ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے بھی کام ہوا ہے جی یہاں پہ پہ پہلے بھی کام ہوا ہے اور میرے پاس ابھی آپ کو میں ملواتا ہوں چیئرمن کے کینی ریڈ تھے لیاقت گجر صاحب جو کہ ملک ریاض کے بڑے قریبی ہیں انہوں نے ابھی میرے سے یہ بات کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ یہ سات کروڑ پی کا ٹوٹلی فنڈ تھا ٹھیک ہے اور ٹھیکے داروں نے پورا کام نہیں کیا نہیں کیا کہ حضرت صاحبہ جو پچھلے پروگراموں میں میں بتاتا آیا ہوں کہ ملک ریاض صاحب اپنے عزیز و اکارب کو ٹھیکے دیتے ہیں یا جس بندے نے کام کیا وہ ملک ریاض صاحب کے سکیہ خالہ ذات بھائی ہیں اس لیے وہ سامنے نہیں آتے وہ آپ کہتے ہیں میں اپوزیشن نہیں ہوں میں اپوزیشن نہیں چاہتا سوال تو اٹھنے ہیں نا کارکرتگی ان کی کیا رہی دس سال سے یہاں سے ایم این منطقے بہتے رہے ہیں شاہ صاحب یہی بات ہے کہ مٹھا مٹھا ہپ ہپ اور کڑا کڑا تو تو یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب ان کے پاس ایک بہانہ آگیا کہ جناب میں اپوزیشن میں ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ایون کہ جب سائلین وہاں جاتے ہیں جا کے اپنا مسائل بتاتے ہیں اپنی تقلیفیں بتاتے ہیں تو ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دی جاتی ہیں اور بڑا آسانی سا وہ جواب دے دیتے ہیں جی میں تو اپوزیشن میں ہوں اب میرے پاس اب میرے اختیار کرنے ہیں لیکن جب ان کے پاس اختیار تھا تب انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا جی ایسا ہی بس اپنے ہلکے میں آتے نہیں تھے وہ تو ہلکے میں نہیں آتے تھے یہاں پہ بینر لگانے پڑے ہیں ساری ایک بینر لگانا پڑا ایدر ہے ایم بی ایم این اے کے بارے میں اور وہ آئے اچھا آپ کے علاقے سے پچھل دفا خواجہ عمران عزیر بنے وہ وزیر سہت بنے ملک ریاض صاحب پچھل دفا پی جیتے فران صاحب یہ فران صاحب یہ فران صاحب یہ فران صاحب یہ جیت گئے آپ تو نوللی کا گھڑ ہیں یہاں پہ انہوں نے کسی نے کوئی کام نہیں کیا سار یہ انہوں نے نا بات یہ لوٹ کچھوٹکی بنائی ہوئی ہے یہ اگر آپ کے علاقے میں دو دفا پائپلائن ڈلی ہے اس سے پہلے نہیں ڈلی وہ ہمیں ہوتا ہمیں نہیں بہتا اس کے بعد آپ ڈلی ہے اس کے بعد آپ ڈلی ہے لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ لوگ گھروں میں گزارہ کیسے کرتے ہیں گھروں میں گزارہ بہت رائے ہیں لوگوں نے واتر فلٹریل پلانٹ چل نہیں رہا گھر میں گندا پانی آ رہا ہے پانی ہسپرل سے لے کر آتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کمپنی جب یہ ٹیو آلوہ آتی ہے فیلٹر لگاتی ہے تو اس کے ساتھ بور کرتی ہے یہ سارے ایم این اے ایم پیز نے جو پانٹ تھے وہ کھا گئے اور اس کی پائی پلائن جو بھی واسا کے سرکاری ساتھ کے لئے جس کی وجہ اس کو پانی میں اثر نہیں ہو رہا یہ تو واسا نے منٹین کرنا ہے نا جب واسا لگا رہا ہے پورے شہر میں واسا لگا رہا ہے اور واسا کی جروسٹکشن ہے تو واسا نہیں لگانا ہے واسا نہیں چلانا واسا کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پانی دے پانی تو دے لیکن اس کے ساتھ اپنا ایک بور ہوتا ہے کمپنی ایک بور کر کے لئے یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن جو مشنری اندر لگی ہے وہ اس لئے لگائے گی نہیں کہ وہ بور کی ضرورت نہیں تھی مشنری پیجر سے پانی کرتی ہے یہ ہمارا ڈیوول پورے ایک سال خراب رہا ہے خراب رہا ہے کوئی نہیں آیا ایک سال کے بعد اب یہ نیا لگا ہے میں پرائم منسٹر پورٹل پر اس کی کرواتا رہا ہوں کمپلینٹ کی ہے کوئی فائدہ ہوا اس سے فائدہ ہوا ہے ہمارے گھرائے جی نمونے دے دیں آپ کے کہتے تھے کہ یہ کمپلینٹ کلیر کروا دیں کام ہو رہا ہے جلدی لگ جائے گا نہیں ایک سیکنڈ یہ بڑی مورڈن بات ہے جو سمجھنے کے ضرورت ہے اس وقت طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور یہاں پہ انصاف ہونا ہے اس نہارے کے ساتھ آئے نا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ آپ کمپلینٹ ریجسٹر کرواتے تھے کمپلینٹ وہاں پہ درش کرتے تھے وہاں سے ٹیم یہاں پر آتی تھی اور وہ کہتے تھے آپ کلیر کروا دیں کام ہو رہا ہے کلیر کروا دیں بتا دیں کہ ہو گیا کام کام کیا ہوئے بغیر نہیں کام ہو رہا تھا تب لیکن کہتا تھا کہ آپ کلیر کر دیں کام چلتا رہے گا ہو جائے گا جب ٹھیک جب کام ہوتا ہے تب ہی شیٹس کلیر ہوتا ہے میں نے نہیں کروا ہی اسی وجہ سے کلیر نہیں کروا ہی تھی تب تک جب تک ہوا نہیں لیکن یہ ایک سال بند رہا ہے پورا ابھی بھی گندہ پانی آ رہا ہے مجھے آپ اپنے علاقے کے اندر لے کے چلتے ہیں ناظرین اندر چلتے ہیں اس علاقے میں اور وہاں جا کے سورتیال دیکھتے ہیں یہاں کی سورتیال آپ دیکھ چکے ہیں کفیلٹریشن پلانٹ بند ہے علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گندہ پانی آتا ہے نیا ٹیور لگ چکا ہے نئی پائپلین یہاں پر ڈل چکی ہے پھر گندہ پانی کیوں آ رہا ہے اب گندہ پانی آپ بھی رہے یا نہیں آ رہا خود جا کے وزٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ چکے ہیں درزن مارچس فیکٹوری اسلام بورا کا یہ علاقہ ہے یونین کانسل نمبر آٹھ واسطہ کی کارکردگی پہ آج سوالیاں نشان ایک مطلب پھر اٹھا رہے ہیں کیونکہ دعوے بہت زیادہ کیے گئے ہمارے پروگرامز میں چاہے وہ ام ڈی واسطہ ہوں چاہے وہ چیرمنن وائس چیرمنن ہو وہ تمام لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بہت بہتر کام کر رہے ہیں اس علاقے میں آج اس لیے آئے ہیں کیونکہ تقریباً چھ ماہ پہلے یعنی اسی حکومت کے دور میں اس علاقے میں نئی پائپ لائن ڈالی گئی تاکہ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جا سکے ان کے گھروں میں گندہ پانی آتا ہے ان کے بچوں کو ان کو ان کے بزرگوں کو نوجوانوں کو محفوظ کیا جا سکے کندے پانی سے بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں متنظر پروگرامز میں یہ تمام انفرمیشن آپ تک شیئر کر چکے ہیں واسطہ کے گوشتگوار کروات چکے ہیں ان کو پتا ہے اس علم کا ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا ہے وہ جانتے ہیں یہ لیکن اس کے باوجود ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوتے واسطہ ہوں کام سے جب بھی سوال کیا جاتے ہیں تو ایک جواب بہت زیادہ سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہماری جو ریسڈکشن نہیں ہے جو ریسڈکشن جو ہے وہ میٹیو پولیٹن کارپوریشن کی ہے لیکن اس علاقے میں آتے ساتھی سب سے پہلے واسطہ کا بل مگوایا گیا ہے تاکہ یہ چیز پروف کی جاستے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ واسطہ کے انڈر آتا ہے پانی کا بل یہ انچہ لیا جا رہا ہے جو واسطہ ڈیمانڈ کرتا ہے سننیٹیشن کا بل انچہ لیا جاتا ہے یہاں پہ سیوریچ کا مسئلہ ہو یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہو اس تمام تر کی ذمہ داری واسطہ کی ہے سیوریچ کے مسئلے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے گلی میں پانی کھڑا ہے گٹر اُبل رہے ہیں سیوریچ کا نظام یہاں پہ بہتر نہیں ہے یہاں پہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ گٹر مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ سیوریچ کا نظام صحیح نہیں ہے دوسرے طرف پانی کی بات کر لیں پروگرام کے آغازیں وارٹر فیلٹرشن پلانٹ دکھایا جس کی ذمہ داری واسطہ کی تھی ایک بطبہ پھر کہ اس کو مینٹین کیا جا سکے اس کو چلائے جا سکے جو تاکہ اگر لوگوں کے گھروں میں پانی گندہ آ رہا ہے تو وہ فیلٹرشن پلانٹ سے جا کے پانی صاف پانی لاسکے اپنے بچوں کو بلاسکے گھر میں اس کو استعمال کر سکے لاکہ مکین کی ایک بہت بڑی تعداد میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے انہی سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ کتنا عرصہ بیٹ گیا ہے ان کی بات سننے کے لیے کہ کبھی یہاں پر کوئی شخص آیا ہے السلام علیکم کتنے عرصے سے گندہ پانی آ رہا ہے تقریباً ڈیڑھ سال سال ڈیڑھ سال ہو گیا تھا آئے پانی نہیں پانی نہیں آتا پانی آتا ہی نہیں آتا تو موٹر چلانے سے یہ دیکھیں یہ حال ہے اس پانی کا یہ دیکھیں یہ حال ہے یہ بھی موٹر چلتی ہے تاب آتا ہے اس میں اصل میں دو مسئلے ہیں یہ پانی آ رہا ہے 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 کیوں آ رہا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے پینوالا پانی ان کے کنیکشن ایک ہو گئی ایک ہو گئی اگر یہاں پر نئی پائپلائن ڈلی ہے تو پھر گندہ پانی کیسے آ رہا ہے یہ ہے کہ پانی آ رہی ہے نا کچھ یہ نہیں یہ یہ اگر ڈالا سارا ساری پائپ لین کنیکشن تو پانی کا ایک ہے نا یہ کب ڈلی پائپ لین یہاں پہ تقریباً کہتے ہیں چھے مہ مجھے تو پتہ نہیں کچھ رہتی ہیں کچھ ابھی کام رہتا ہے یہ میں نے تقریباً سات کروڑ روپے کا یہ میں نے منظور کرویا تھا ڈی سی فنڈ سے کیونکہ میں یہاں کا امیدوار تھا پالٹی کی طرف سے پیرمن کا حجیلیہ کا گوجہ کونسی جماعت کی طرف سے مسلمین نون سے اچھا اس کے بعد میں تو ایلیکشن لوز کر گیا تھا ٹھیک ہے اس کے باپ جو تھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں نے اس پر شروع کرویا سے امین بتایا یہ ہمارے بزرگ ہیں یا اپنے شیخ یوسف صاحب اثار آر کے سارا ایسی مجھے چوکتہ کسی کرویا سی میرے نال سن ٹھیک ہے لے کے سیتہ لے کے نال سن ٹھیک ہے سعجی صاحب آپ کی جماعت تو دس سال حکمران رہی ہے سر میں کرویا سی لیکن یہ مسئلہ تنا زیادہ ہے سر میں سے بات نہیں نا یہ اس کا مسئلہ پورا اس کو بناتے اگر پورا اس کو پورا کر دے تو یہ صحیح جانتا ہے مسئلہ یہ دل کو صحیح جانتا ہے جو پیپا نویاں پہ گیاں پھر کس طرح مالکتا ہے کنیکشن نہیں پورا نہیں ہوا کنیکشن نہیں پورا نہیں ہوا پورے داکے میں نہیں رلا تو سات کروڑ پیا کتھر کیا میری جان میں یہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں یہ ادھر لگا تھا ہمارے ٹیول ٹیول سے میں نے لینا تھا آٹھ ہنچ کا کنیکشن سیک ہے اور سب جتنی گلیوں ہر گار میں کنیکشن دینا تھا چیک کریں میں نے اس وقت کروایا ہے تاکہ کوئی کنیکشن اس سے نہ لے سکے مین پیس سے اگر مین پیس سے کنیکشن لیتا ہے آپ نے کب کام کا آغاز کروایا یہاں پہ دولہ سولہ میں جب انتخابات ہو رہے تھے پل جاتی انتخابات سے پہلے دولہ سولہ میں آپ نے یہ کروایا یہاں پہ لیکن تھوڑا سا اس وقت روک گیا تھا نا کام نہیں ہوا پھر کب ہوا کام پھر کام ہو گیا یہاں پہ پھر چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ کون ہے وہ حیث ملک ریاض کا بہی ہے آپی کی جماعت کے ایم این اے کا ای خالہ کا بیٹا ہے میں تو کل بات کو کارے میں تیار ہی یعنی آپی کی جماعت کا جو یہاں سے منتخب ایم این اے ہیں جو پشیزو بھی یہاں سے منتخبہ اس سے بہلے بھی یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں ان کے خالہ کا بیٹا یعنی ان کا کزن ان کا رشتہ دار ان کا خالہ زاد بھائی وہ ٹھیکے دار تھا یہاں پہ اس نے کام نہیں کروایا یہاں پہ پورا چھوڑ گیا وہ تو آپ نے کئی کمپلین کی بھائی میں کس کی کمپلین کی اپنا لیکشن میں لوس کر گیا پھر بھی میں کام کرواتا رہا جماعت میں کسی کو نہیں بتایا کسی نے نہیں سنا میئر کو بتاتے میرے بھائی یہ ڈی سی کا فنڈ تھا ڈی سی کا فنڈ تھا کوئی کمپلین ریجسٹر کروایا آپ نے کبھی آپ نے کبھی نہیں کرنا میں ہی بھی میں کسی خراب میں کنکشن رکھتے ہیں یہ میں کبھی نہیں کرنا یہ ٹھیکی پہنے پانی میں کنکشن لیا دس سالے پاد یہ کیا خراب ہو گیا میں نے دوسری جہاں سا کنکشن لیا پھر اس میں بلی لگا ہے وہ چھ ماہ کے بعد جل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے پھر وہی گنتہ پانی آناشئر ہو جاتا ہے جو پانی جب جاتا ہے اس میں آسائے سے جاتا ہے پھر چارتا ہے وہ بلکل ایسے نا کڑا سا بن جاتا ہے بارت برائیں وہ پالے چکے رہے ہیں سایٹیشن پلانٹو نے نہیں چلے گا کے بعد ہے بارل ساکتے جاؤیں ڈا سنہی نہیں چلا پاس چلی ریس کاملان میں آتا یہاں پر پاس پر میں امام کاملان یہاں ہیں وہ ایک تؤخش روشروڈا چلے یہ ہے ہونی ہونوں کا جός اسا ایسی پالوران میں اور ماأ رادی پس گھتے ہیں جب اس کی نو shop ڈا ہے ساپ نکم لم tenga سا نکم لے پاس پا ہے یعنی نئی پائپ ڈلی ہے اس کے باوجود گندہ پانی آ رہا ہے اس کے باوجود گندہ پانی یہ دیکھیں نا ادھر پیچھے اس طرح کیمرہ کریں گے نا اس بدار میں تو یہ اوور فرو ہو رہا ہے اوور فرو میں دونوں پانی مکس ہو رہے ہیں جو جو پرانی لینڈ اور نئی لینڈ ان دونوں نے کنیکشن نہیں کٹھا کر دیا اور یہ بنتا ہی نہیں تھا اچھا ہم نے جو کام کروایا تھا کہ اوپر والی لینڈ پہ پانی آئے نیچے والی لینڈ ختم کرتا لائین مکس ہو گئی ہے کنکھ کو گھنےی گھنے کٹھا ہے بہت گندہ پانی آ رہا ہے اور فلو ہوتا ہے پانی کا Carmen Opera چلاتے ہوتا ہوں تو سا را نکھ آپ پانی گندہ آ رہا ہے تو آپ لوگ کمپلینز نہیں کرتے سر کمپلینز اس میں کرے آئے آپ کیسے کمپلینزیں یہ جائے نید نہ کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں میں ایک ویوالے کہتے ہیں ہمارے پاس بججڈ نہیں ہے ایکسین کے پاس گئے ہیں وہ جو دو تین جو دور افیسر ہیں ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بجڑ نہیں ہے ہمیں بجڑ لیا کے تو ہم بجڑ لیا کے انہیں کہاں سے دیں اس کو پاکٹ ہوں سے پاس گئے ہیں انہوں نے انہوں سے پاس گئے ہیں انہوں نے کہا کہوں گیا جا ہے کہ تیکھ جائے ہنچوں نے انہوں نے شر 싣 گئے ہیں انہوں نے کہا لیا کے ہیں کہ اکی سے کچھ بھی سنا دیں ہمارے پیسے کس نے کھائے ہیں تو آپ نے بطور ان کے سرورہ علاقے کے آپ نے درخواست کوئی نہیں لکھے دی کسی کو کوئی کمپلین نہیں کیا ہم سم حلیدات جاتے ہیں کٹھی ہو کہ ایسے کو پاہ جائیں گے اگر فنڈ نہیں تھے تو یہاں پہ نئی پائپلین ڈال کیسے گئی یعنی فنڈ تھا نئی پائپلین ڈالی گئی آپ کو اپنا شریف سمجھا گیا آئیے یہ کس چیز کا تدارو کیا گیا کہ اس علاقے میں مسئلہ تب ہی نئی پائپلین ڈالی گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ کام کیا گیا ہے اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوا کہ ایک تو وہ دھورا ہوا دوسرا وہ غلط طریقے سے رلا گیا تو اس پہ کسی کو تو سزا ملنی چاہیے آپ تو شاہ صاحب یہ جو ہے نا گٹر یہ رسیورز پائے بھی کیونکہ میں اوبرسیر کام کیا تھا سعودیری میں پیپ لانا دلوائیں گا گیا میں انہوں پتا ہے پہ کام کیا تھا تو انہوں کوئی آدمی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے اس تک شاہدی کسندسی ہوگی اگر اس کے برابر ڈالتے ہیں نا یہ یہ مین ہول ہے یہ پیپ لانا دلوائیں اس کا مطلب ہے کہ جو واسسہ کا عملہ یہاں پہ آیا ہے کام کرنے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے یہ ٹیکنیکلیٹیز کیا ہیں کس طریقے سے ڈال رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں پیپ لانے کے دلوائے دیتا ہوں سو سال دو سال تک اگر وہ خراب ہو جائے یا بند ہو جائے اپنی طرح گدلوا دیتا ہوں کام کرنے کا میرے بھائی طریقہ ہے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں علاقے کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو متعدد بار گئے ہیں ایس ڈیو کے پاس بھی گئے ہیں ایکسین کے پاس بھی گئے ہیں آپ یہاں کی خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ شادرہ میں کبھی اچھی خبر کے لئے بھی بلالیا کریں ہمیشہ ایسے حالات دکھانے کے لئے بلالیا کریں ہم دکھا دکھا تھا کہ کئی پروگرامز کر چکے ہیں یہاں پہ یہاں کا جو عملہ ہے وہ بات نہیں سنتا ان کی واقعی ایسا یہ ہے شاہ صاحب اس میں اصل بات جو آجاتی ہے حاجی صاحب فرما رہے تھے جی ہم بارہا مرتبہ شکایت لے گئے ہیں جب آپ خود ٹھیکے دار ہوں گے خود حکمران ہوں گے تو پھر آپ کسی کو سنانے یا سننے کیسے جاتے ہیں اب تو حکمران نہیں نا وہ اب نہیں ہیں لیکن جو چورتے حال ہیں اب یہ بھی عملہ نہیں سن رہا آج بھی ملک ریاض صاحب یہاں سے حاکم ہیں عملہ ان کی سنتا ہے لیکن وہ عوام کی سنتا وہ عوام کی سننے کو تیار نہیں جن کے وہ سرونڈ ہے جن کے وہ ملازم ہیں عوام کا ملازم ہے نا سلطاری جو افسار ہے کسی بھی ہوتے پر ہے جی جی وہ عوام کی نہیں سن رہا نہیں عوام کی انہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے نا کیونکہ انہیں پے مل رہی ہے وہ ان ٹائم آتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ واسا میں یونین کے نام سے ایک اکٹ کیا گیا ہے آپ کسی ملازم کو چھیڑ کے دیکھ لیں کسی کے اگین سے اپلیکیشن دے لیں وہ کٹ کٹ کے ہرٹال پہ چلے جاتی ہے ہرٹال پہ چلے جاتی ہے ہرٹال پہ چلے جاتی ہے ٹھیک ہے کون تھی کمپلین آپ کی دیسیو افسس میں کمپلین کی تھی یہ انہوں نے تصویریں ہماری جو ہم نے کمپلین کی ہے اس کے دوسرے جوسی میں بیج دی ہے کہ ہم نے کلیر کر دیا لیکن کلیر ہوا ہی نہیں تھا ہمارا کوئی کام پرائم منیسٹر پوٹل پہ آپ نے کمپلین کی ہے جی اور اس پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مین وٹر سپلائی لائن ڈال دی گئی ہے آپ کا مستقلیر ہو گیا ہوا کچھ بھی نہیں ڈالا گیا یہ کسی اور ایریا میں ڈالا گیا یہ ہمارا نہیں سے مسئلہ یہ نہیں ہے ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہماری پانی نہیں آرہا گلیوں میں گندہ بھی نہیں آرہا نئی لینڈ میں یہ فروخ آباد کا علاقہ لگتا ہے اس کو فروخ آباد کا علاقہ ہے اور اس میں یہ جو بات کریں کہ ادھر کا فند یہاں سے اٹھا کے کہیں اور بھی لگایا گیا ہے یہ فروخ آباد کا علاقہ ہے ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا ہمارے ساتھ سٹیو صاحب بھی موجود تھے وہ فروخ آباد کا علاقہ ہے یہ بھی فروخ آباد کا علاقہ ہے اس بیو کو بلایا ہے کہ آپ کا گندہ بانی ہوا رہا ہے سروے کریں شاہ صاحب یہ ساتھ کچھی آبادی ہے جس کے لیے کوئی فند موجود نہیں تھا ملک ریاست صاحب نے اس آبادی کا فند اٹھا کے کچھ کچھی آبادی کو بھی ایسا خوبصورت بلا دی ہے کیونکہ ان کا ذاتین ترس موجود تھا اچھا لاکہ مکینوں کی گفتو کو آپ نے سننی کہ آپ گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں آپ کو اور جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو لاکہ مکینوں کا دعویٰ ہے جو ان کی کمپلینز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں گندہ پانی آتا ہے بدبودار پانی آتا ہے اور بیشتر رکھ پانی آتا ہی نہیں ہے جب آتا ہے تو گندہ آتا ہے تو کسی گھر کے اندر چلتے ہیں اور وہاں کی صورتیال آپ کو دکھاتے ہیں آئیے سارجن گھر کے اندر پانی کی صورتیال دیکھنے کے لئے ہم پہنچے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو علاقہ مکین کمپلین کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی بڑا گندہ آتا ہے جھٹ صاحب یہ پانی آ رہا ہے یہاں پہ یہ پانی آ رہا ہے یہ ٹینگی سے پانی آ رہا ہے یہاں کا ٹیوول بند ہے یہاں کا ٹیوول بند ہے ٹیوول بند ہے ٹیوول کی انہوں نے ٹائمنگ اس طرح سے رجسٹ کیوئے ہیں کہ لوگوں کو پاس ٹینکیاں نہ ہوں تو میرا ہے گرن میں استعمال کے لئے پانی میں جھوٹنا ہے ٹھیک ہے وہ تو اسی نہیں کہتے ہیں ٹینکی ضروری یا پانی سٹور کر لیں جب دو تین گھنٹے بعد پانی ٹینکی میں رہ دیتا ہے جو غلازت ہوتی وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جو ساپ پانی بھدبودار ہوتا ہے اس پانی سے بھدبو آرہی ہے اس میں سے بھدبودار پانی ہوتا ہے اور گھر میں یہ پانی شاید برثن دونے کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور یہ پانی ہے یہ شرف کپڑے دونے اور گھر میں وہ بھائیں بگرہ کرنے کی کام аgam ہے اس کے علاوہ جی تنا بھی پانی ہے ان لوگوں کو پرچیز کرنا پڑھا ہے یہ پانی ہے پانی ہے زندگی پانی ہے سی پچید کر پھر یہ لوگ استعمال کریں کیونکہ میں سے تو پانی پی نی سکتے ہیں یہ جی اوہے ایک سور دانسل پر بھی بودشہ سا باندھی ہے یہ نا سارے کارنے کے بچارے پیدے ہیں پانی کے پانی کے پانی پانی نا آپ پانی پیدی گئر لگنے یہ آپ کا گھر ہے جی آگے کیسے گزارا کرتے ہیں بس ایسے درہی ان کی کری کلے بچے نے میرے پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹے ہیں چھوٹے ہیں ہاں تو انہوں نے سکول بھی جانا ہوتا ہے جانتے ہیں. مجھے صبح کامل کر دیں آئیے ہیں! سوچوا کرتے ہیں ده میں ایک خلال ہیں تو پانی کاٹش لے کر آتے ہیں پانی کو اسے لے کر آتے ہیں پانی پانی سے کھاٹا ہے بسی koska چل کھ settlements عملہ reflecting کے لئے ہیں 157 سے بات گار بھی بات گاری چھوٹی باتڑ گار صل الل Cemل خلال لاصل اللہ بات ڈال باتو کبھی نہ آتا ہو پانی بند کر دیتے ہیں نا جب بھی بند کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہمیں موٹر چلا آکے چلانا بڑتے ہیں تو وہ آٹا بھی گونتے ہیں اور بس ہمارے پاس یہ میرا ٹیسٹ کروا لیا آپ اپا ٹیٹرس ہے پچاس بماری ہیں جو میرا محلی کے لگی ہوں یہ پورے محلے میں ایک کو نہیں پورا محلہ پورا محلہ تاثر ہے اس بماریوں سے پتھری ہے وہ محلی پیدا کر رہا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صحت مند معاشرہ بنانا ہے ایک طرف وزیراعظم پاکستان جب خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عوام کا خیال رکھنا ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کی نشنمہ پوری نہیں ہو رہی ان کے دماغ چھوٹے بن رہے ہیں بیماریاں ہیں بہت زیادہ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے دوسرے طرف یہ صورتحال ہے اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ ریپورٹ کرتے رہے ہیں یہاں سے مسحصل کہ عملہ یہاں پہ نہیں آتا پرائیم نیسٹر پورٹل پر یہ کمپلین کر رہے ہیں یہ کس کے پاس جائیں پرائیم نیسٹر پورٹل پر یہ ریپورٹیں کرتے ہیں اور ہوتا کہہ کہ یو سی سکس سے جہاں ابھی کام جاری ہے وہاں سے وہ سارا کچھ بنا کے اور وزیراعظم کو جواب دے رہے ہیں یہ کام فائنل ہو رہا ہے یو سی آرٹ کی کمپلین ہے یو سی آرٹ کی کمپلین ہے وہ یو سی چھے کا بتا رہے ہیں بے افکور بنایا جا رہا ہے بے افکور بنایا جا رہا ہے اور بلخصوص شادرہ میں اگر آپ آرس ایبرج نکال لیں ہاتھ پانچ کا بندہ جو اپٹیٹر سی کا مریض ہے اور یہ داگ بل جناب باجہ عمران نظیر صاحب جو اس کو وزیراعظم تھے جو بڑی بڑی بڑھ کے لگاتے تھے یہ داگ بل وہ ڈال گئے ہیں جو آئے تک کنٹرول میں نہیں آئے تو یہاں کی جو انتظامی آئے اے سی سٹی ہیں باقی لوگ ہیں واسا کامل آئے ان کو بلاتے ہیں یہ بات نہیں کرتے موقف نہیں دیتے یہ کیوں غائب ہے عوام کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے شاہ صاحب میں نے کل وہ کہتے ہم سے بات کرنی ہے تو ہمارے دختر آگے بیٹھ جائیں وہاں پہ اچھی بات کر لیں گے عوام کا سامنہ کیوں نہیں کرتے یہ عوام کے ملازم ہے سر گزارشی ہے کہ میں نے کل اے سی سٹی صاحب سے رابطہ کیا اسی پروگرام کے لئے فضلی ربے چیما صاحب جنابک اے سٹی ہیں اس وقت آگے سے انہوں نے فون ٹینٹ کیا جب میں نے اپنا طرف پر آیا کہ میں فران شکس بہو رہا ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا جی میرے سے میسیج پہ بات کریں اچھا فون پہ وہ پرابلم ہوتی ہے جی انہیں پرابلم ہے سن نہیں سکتے نہیں فون نہیں سن سکتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیڑ بکنی ہیں کیونکہ وہ آج کل صرف اے سی سٹی نہیں ہیں وہ رابی ٹونٹ کے اس وقت ایڈمنسٹیٹر بھی ہیں اب تو ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ تو نظام ہی نہیں ہے اب انہوں نے جواب دے ہونے اس کا وہ اسی جواب کو چھپانے کے لئے وہ اپنا چہرہ چھپا رہے کہ ہم عوام میں نہ جائیں گے اور آواز سننا یہاں پہ گھوم رہے ہیں جس طرح علاقے کے بزرگ شہری وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں یہاں پہ ہمیں شہری بھی ملا جو کہتا ہے مجھے ہپی ٹائٹس ہوئا ہے گندہ پانی پی پی کے جس طرح ہمارے ریپورٹر بھی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ بیماریاں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں یہ تو چھوٹے بچے ہیں ان کا یہ بچے کیا ہے ایک سکر یانو سکر کیا نام ہے کونسی کلاس میں بڑھتے ہو گندہ پانی آتا ہے گھر میں تو کیا کرتے ہو پھر کہاں سے پانی پیتے ہو باہر سے دیکھر آتے ہو آپ کے گھر میں گندہ پانی آتا ہے آپ کے گھر بھی گندہ پانی آتا ہے یہ ناظرین صورت یاد ہے چھوٹے بچے ہیں کہا ہی جاتا کہ بچے غیر شعصی ہوکے ہیں بچے کسی کی دباؤں میں آکر بات کی کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی کہہ رہے بیٹا ادھر آؤ پانی لینے جا رہے ہو کہاں سے یہ یہاں پھلٹر ہے تو گھر پہ پانی نہیں آرہا آرہا ساف نہیں ساف نہیں آرہا کدھر ہے گھر آپ کا چلیں آپ کے گھر دکھاؤ گے پانی وہ موٹر چلتی ہے پھر آتا ہے ساف آتا ہے لیکن ہم یہاں سے بڑھتے ہیں یہ ان کی گفتو کو آپ نے سنی ہے وہ چھوٹا بچہ ہے وہ بھی باہر سے پانی لینے جا رہا ہے کیونکہ اس سے گھر بھی پانی صاف نہیں آتا یہ چھوٹے بچے ہیں وہ بتا رہے ہیں علاقے کے بزرگ بتا رہے ہیں نوجوان شہری ہیں وہ بھی یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں گندہ پانی تہیئی ہے لاہور کی یونین کانسل نمبر آٹھ شادرہ کا علاقہ ہے ماسٹس فیکٹری اسلامپورہ کا یہ علاقہ ہے یہاں پہ سیوریچ کا نظام خراب ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آئے گا کہ نئی پائپلین یہاں پہ ڈالی گئی ہے پانی کے لئے نئی پائپلین ڈالی گئی ہے تاکہ صاف پانی لوگ کے گھر میں پروائیڈ کیا جا سکے لیکن آدھا کام ہوا ہے ادھورہ کام ہوا ہے اور اگر پائپلین ڈالی گئی ہے جو یہاں کے لوگ بھی اطراف کریں دیفنیٹلی واسطہ بھی اطراف کرے گا جنہیں انتظامی بھی اطراف کریں کہ یہاں پہ کام ہوا ہے تو پھر کام صحیح کیوں نہیں ہوا لوگ ابھی بھی گندہ پانی پینے پر مجبور کیوں ہیں بریک لیتے ہیں بریک واسط واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیڈ بریک واسط واپس آتے ہیں بات کر رہے ہیں شادرہ کے علاقے میں گندہ پانی یہاں پہ آ رہا ہے آپ کو بریک سے پہلے گھر کندہ لے کے گئے وہاں کے صورتیال لکھائی کہ لوگوں کو گندہ پانی پینے کو مل رہا ہے آپ کے علاقے میں گندہ پانی آ رہا ہے جی تو آپ بھی گرنے لگے تھے آپ کے یہاں پہ سیفرش کا نظام جدھر گلی میں گندہ پانی آتا ہے ابھی گلی میں پانی گندہ ہے جس میں میں گر گیا ہوں یعنی جو آپ گلی ہے ہم نے اپنی مدد یہاں پہ تو نہیں سیفرش کا نظام ڈالا نہیں پائپپے ڈالی کدر گیا ہوں وہ بھی باند ہے وہ بھی باند ہے وہ بھی باند ہے تو آپ گندہ پانی گھر میں آتا ہے گندہ پانی پیتے ہیں ہاں جی ہاں جی گزارہ کیسے کر رہے ہیں گزارہ باستر سے دور سے پانی لے کر آتے ہیں اسطمرہ کرتے ہیں آپ کو بہر و La Filtration Plant بھی باند ہے باند ہے باند ہے باند ہے باند کر آتے ہیں کبھی باہر سے باند ہے اسے علاقے میں کتنے فیلٹرشن پلانٹ ہیں؟ ایک ہے صرف تو یہ جو باہر والا ہے وہ بند ہے؟ وہ بند ہے اندر والا چال رہا ہے؟ اندر والا چال رہا ہے وہاں سے لے کر آتے ہیں؟ ہاں جی اور اس کا بھی لیکن یہ فیلٹر کا بند کیا مسائل ہے نہیں یہاں پہ؟ پانی پانی خرابہ گھنے پہ بنایا ہے خود بنوائی ہے؟ خود بنوائی ہے سرکار نے نہیں بنائی؟ نہیں بنوائی اپنی مدد آپ نے ترپایا ہے دو ڈائی لاکھ خرپیا لگایا ہے ہم نے سارے علاقے کے لوگوں نے دیئے بیسے گلی والوں نے دیئے ہیں گلی والوں نے گلی والوں نے ڈالے ہیں اپنی مدد آپ کے تحصے بنایا ہے تو پانی کا کیا کر رہے ہیں؟ گندہ پانی آتا ہے گھر میں پانی بہت مشکل ہے چہم پاس کر رہے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جی ان کو یہ علاقے کے لوگ ہیں وہی موقف ہے جس مرضی گلی میں آپ سلجائے ہیں یہاں پہ پانی کندہ آ رہا ہے چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ باسا کے کسی نمائندے سے بات کریں کسی افسر سے بات کریں وہ اس پہ جواب دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں ایک طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے پیسے جاری کر دیئے گئے ہیں دیتر کام ہوگا عوام کو سولیات دی جائیں گی اگر عوام کو سولیات دینے کا ان کا موٹو ہے تو پھر عوام کو سولیات کیوں نہیں دی جاری چھوتے بچے بزرگ خواتین نوجوان وہ گندہ پانی پینے پر کیوں مجبور ہیں اور جہاں پہ سیورج کا نظام ہے تو سیورج کا نظام بھی خراب ہے واسطہ کی ذمہ داری ہے یہ لوگوں کے گھروں پر بل بھیجے جارہے ہیں بقائدی کیسے بل جب ادا ہو رہا ہے تو یہ پرابلم کیوں ہیں اس کے سوال کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ میں شیئر امتیار صاحب واسطہ میں ساتھ موجود ہیں جو سیٹرشن آپ کو ابھی دکھائی اس پہ انہی سے موقف جاننا ضروری ہے عوام کا غصہ ہے عوام کی کمپلینز ہیں واسطہ کا محکمہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں کرتے سنتے نہیں ہیں ان کے ایسٹی اوز ان کے ایکسینز جو وہاں پر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں عملہ ہماری سنتا نہیں ہے پرائم ایسٹر پورٹل پر کمپلینز کی ہے اس کا جواب جو انہیں دکھایا ہے وہ دوسرے علاقے کا جواب آگیا ہے شیخ صاحب بہت شکریہ ایک پتہ پھر وقت دینے کا شادرہ کا علاقہ یونین کانسل نمبر آٹھ وہاں پہ گندہ پانی آرہا ہے پلٹلٹرشن پلانٹ جو واسطہ کا ہے وہ چلنی رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپلینز کرتے ہیں ہماری کی سنتا نہیں ہے وہ کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے یونین کانسل نمبر آٹھ کا کہا ہے اور اگر کوئی پانی گندہ آرہا تو اس نے ٹیویل کا مقصر نہیں ہے اگر کسی گھر میں گندہ پانی آرہا تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں گزرشتہ پچیس سال سے جو ہے یہ لاہور کی پروپر ڈسیلٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی پچیس سال سے نہیں ہوئی ہم نے ریسٹلی ایک ڈسیلٹنگ ڈیریکٹویٹ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی ایک سمیلے کے ایکسپریمنٹل جو ہے وہ کچھ سو لوگوں کی وجہ چل رہی ہے جس میں ہم نے دو سب ڈیویلز کو ڈسیلٹ کیا ہے ایک مہینے میں تیسری چل رہی ہے ابھی تک کونسی دو ہوئی ہے ابھی تک ایک تو تاجپورا ہوئی تھی اور ایک میران فرخ متے گھر تھی تاجپورا پتے گھر اور ابھی یہ جو ہو رہی ہے تاؤنشپ ہو رہی ہے تیسے یونین کونسل اب یہ تین یونین کونسل جو ہے یہ سوری سب ڈیویلز یہ جب ڈسیلٹ ہوئی ہے تو اصل گھنے پانی کا مسئلہ اس سے آز ہوتا ہے کیونکہ گھڑر اوبل کے باہر آتے ہیں اور پرانے بارے پائپ پڑھے ہوئے ہیں جو لوہے کے پائپ ہوتے تھے اس میں چوڑی اور وہاں سے جب موٹر چلتی ہے پانی کرنے کے لیے تو وہ کنٹیمینیشن اس ساتھ ملے لیتا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس علاقے میں ابھی باسا نے نئی پائپنگ کیا جی بالکل میں آپ کو اس کو تو نئی پائپنگ ہونے کے باوجود گندہ پانی آنا اور وہاں پہ سیدرش کے نظام خراب ہونا اس کا کوئی جواز نظر نہیں آرہا جی بالکل اس کا جواز موجود ہے اور اس کو اڈریس بھی ہم کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے ہی ہماری ایک دو میٹنگز چل رہی ہے پرانی حکومت نے یہ کیا کیا مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک جگہ پہ کنٹیمینیٹڈ واتر آرہا ہے اور پھر پرانی پائپ لائن کو پلٹیکل پریشر کی وجہ سے پرانی پائپ لائن کو بھی اسی پائپ لائن کے ساتھ یہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا میری سمجھ میں نہیں آئے گا دو پائپ لائن کی اٹھیک ہے پرانی بھی اور نہیں بھی وہ یہ کہ وہاں کے مہلے کے کونسر نے کہا جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرانی لائنوں سے پانی لینا پسند کر رہے ہیں یا پھر یہ کنٹہ پانی لینا کیسے پسند کر سکتا ہے میں وہ ہی تو بتا رہا ہے یہ تو ایک حیران کن بات ہے کہ یہ جو پیچھے ایک سر میں نے پتہ نہیں کتنے یہ کنیکشن بند کروائے ہیں ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ اس مہلے میں لوکل جو ٹھیکے داری سسٹم تھا ہر ایک ایم ایم پیس کا اپنا اپنا تو انہوں نے سب سٹینڈر پائپ جو ہے وہ لگا دیئے اسے خلاف آپ نے کیا کروائی کی جس علاقے میں جس علاقے سے میں بھی ہو کر آ رہا ہوں یہاں پہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمین نواز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو رکن قومی اسمبی ملک ریاض صاحب ان کی خلطات بھائی تھے جو ٹھیکے دار تھے انہوں نے کام نہیں کروایا یہ سارا سلسطہ ختم ہو گیا ابھی بھی کام ہوا ہے آپ کی گنمنٹ میں کام ہوا ہے آپ کی ہوتے ہوئے کام ہوا ہے تب ہی اگر یہی سچوشن نہیں نہیں ہمارے ہوتے ہوئے کوئی سب سینڈر کام نہیں ہوا اگر آپ لے آئیں میں دیکھ لوں گا اس کو میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سٹینڈر پہ ہم نے کوئی کمپرمیز بھی کیا انگریزوں کے زمانے کا پائپ آج تک اگر ہم نے یہ نکالا ادھر ایک خدائی کے دوران درود شہر میں تو وہ سرابک کا بنا پائپ آج بھی سو سال بعد بھی جو ہے وہ کار عبد ہے تو جب کوالٹی پہ کمپرمیز نہیں میں پہلے وجو آج بتا دوں پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں کیا نہیں کیا تو یہ بالکل جو دوسری وجو آج نے ہے کہ یہ ایک سب سینڈر پائپ ہے اور جب اس پائپ اکیلے کو چلایا گیا تو وہ پریشری کی برداشت کر سکتا اور وہ پھٹ گیا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے پرانا پائپ پھر چلا دیا ٹھیک ہے اب کاغذر میں تو پائپ پھٹ گیا بلکل ٹھیک ہے لیکن پرانے بدے اپنی نائلی چھپانے کیلئے دوسرا پائپ بھی ساتھ اٹیج کر دیا ایک اٹیج بھی کر دیا ایک ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ نیا پائپ اٹیج کرتے ہی پھٹ گیا اور پھر نئی پرانے پائپ کو واپس چلو کر دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح کے کئی کام ہوئے نہیں ہیں اب جب میں آیا ہوں تو میرے پاس دو چاہ رہے تھے ایک تو میں پرانی چیزوں کو کھلوا لوں اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤں اور اپنی تمام طرح انیلجی ریزیں اس پر سرف کر کے آگے بہتری کی طرف بڑھ لوگوں کو پرانی چیزوں کو کھول دوں گھڑے بڑھ لوگوں کو کھول دوں میں ابھی نیکسٹ پہ چلا گیا ہوں کہ پہلے ہم اپنی کو بہتری کی طرف دیں اپنے آپ کو بہتر کھول دیں وہاں کے علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو پہلے کام ہوا اس میں پچھلے دور کے لوگ شامل تھے وہاں کے جو مسلمنگ نواز سے کینیڈیٹ تھے یون کانسل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے خالہ ذات بھائی تھے جنہوں نے ٹھیکہ کروایا کام نہیں صحیح ہوا اور اب چھ ماہ پہلے یعنی آپ کی گورنمنٹ میں بھی دوبارہ پائپنگ ہوئی ہے جو کام رہ گیا تھا وہ مکمل کیا گیا ہے جو رہ گیا تھا اس کے باوجود اس کے باوجود لوگوں کو گندہ پانی مل رہا ہے اس کا مطلب آپ کے لوگوں نے بھی جو کام کیا وہ بھی ٹیکنیکلی پھر غلط کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو پورچن چھوڑے گئے تھے وہ پورچن ہماری حکومت نے آکے کروائی ٹھیک ہے یہ لیے کہ سارا کا سارا کام بک رہا ہے مطلب ہے یہ چھے سو فٹ پائپ ڈال دیا اگلا دو سو فٹ ڈال دیا اور بیچ میں پچاس فٹ رہ گیا ہم نے تو اتنا کوئی اگریسیو کام ڈیویلپنٹ کا کرایا ہی نہیں ہے سچی جو بات ہے ہم تو پرانے سسٹم کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن شیخ صاحب اگر جو پچھلا نظام ہے انہوں نے کام کیا وہ کام غلط ہوا اس کے اوپر آپ نے چاہیے تھوڑا کام کیا اگر نووے فٹ کا پائپ ہے اور آپ نے پچاس فٹ یا دس فٹ یا پندرہ فٹ کا بھی ڈال دیا اس پر تو پیسے لگے لاغت آئی تو دس فٹ کا ڈال لے گا فائدہ کیا پانی تو پھر بھی گندہ آ رہا ہے وہ جب دس فٹ کا پائپ ڈالنا تھا یہ کو سامنے پر پائپ نہیں پڑا ہوا یہ پائپ ہم نے گراونڈ ہے بلکل ٹھیک ہے دس فٹ کا پائپ ڈال کے اس کو جب چالو کرنا تھا میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جگہ سے پندرہ لاک کا پائپ نکلا جس کو ابھی تک واتر سپلائی نہیں بھی ہوئی تھی وہ نیا خدوانے کے چکر میں نیا ڈالنے کے چکر میں جب خدائی شروع ہوئی تو وہاں پائپ نکلا ہے پرانا بلکل پرانا کا مطلب یہ ہے کہ پائپ تو دہے ہی تھا پائپ نیا تھا لیکن ڈھلا ہوا تھا لیکن ڈھلا ہوا تھا لیکن کونیکشن نہیں کی ہوئی تھا دونوں طرف سے تو ہمارے جو ہم نے صرف آکے کونیکشن کروا کے وہ پیسے مچا لیے اور ان کو ساپ دی شیک صاحب پچھلی گورنمنٹ جو کر گی وہ کر گی ختم ہوگی داستان انہوں نے غلط کیا صحیح کیا اس کے وہ جواب دیں عوام ان کے خلاف بورٹ دیتی ہے ان کو براولا کہتی ہے ان کے خلاف کمپلینز کرتی ہے وہ سب ٹھیک ہے لوگوں نے کمپلین کی پرائم میسٹر پورٹل پہ وہ میں کمپلینز دیکھ رہا ہے سکرین تیبی وہ چل رہی ہے کہ لوگ کمپلین کرتے ہیں یوسی آٹ کی جو کمپلین ریزولف کیا کا سٹیٹس ہتا ہے وہ یوسی چھیک آتا ہے یہ کیا کنفیوز ہے یہ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک اگر کسی نے کر دی ہے ٹائپنگ میں اور یہ کر دی ہے یہ کلاک بات ہے لیکن میں غلط سے درخواست کروں گا کہ ہمارا جو کمپلینز سسٹم ہے وہ تیرہ چونتیس ہے اس پہ کمپلین کی دیں اس پہ کمپلین کی جائے اور کہرے آپ کے عملے کا رویہ صحیح نہیں ہے تیرہ چونتیس کمپلین جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس آتی ہے کہ اتنی کمپلین ہوئی یعنی عملے سے ملنے کی ضرورت نہیں ڈریکٹ کمپلین یہاں پہ آئی گی اگر آپ شاعت ہے تو ضرور ملیں بالکل چیگ ہے مجھے سر یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ سر دیکھیں عوام پریشان ہے چاہے پشل نے کام کیا نہیں کیا اب آپ گورنمنٹ میں آپ برسر اقدار ہیں آپ کا اقدار ہے آپ کی رسوانسیبیلیٹی ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں کتنا عرصہ یہ لاہور کے شہر انتظار کریں گندہ صاف پانی آنے کا زیادہ انتظار انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈسلٹنگ گینگ ایک بنایا ہے وہ رات کے بارہ بجے سے ڈسلٹنگ شروع کرتے تھا لاہور کے ایک طرف سے ہم شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ اتنا کامیاب جا رہا ہے کہ ہم ڈسلٹ کرتے ہیں اس میں سے اتنی تنی سلٹ نکل رہی ہے پچیس سال کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بکسنگ پوائنٹ کیا ہے جہاں سے پانی بکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس بکسنگ پوائنٹ کو جو ہے ڈیٹکٹ کرتے ہیں پھر اس کو ریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک یونین کونسل کو جسلٹ کرتے ہیں ایک یونین کونسل نے ایک سب دیویزن کو پانچ دن لگتے ہیں اب وہ اتنا کامیاب گیا ہے وہ تین سب دیویزن پہ کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس طرح کا ایک اور گینگ برا دیں وہ گینگ جو ہے اب لاہور کے دوسری طرف سے شروع ہو گا ٹھیک ہے اور وہ پھر پورا پورا لاہور جو ہے ہم 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 جو ہے ہمارا تارگت ہے آپ پیر کر رہیں گے کہ پوٹر ڈیسلٹنگ کو ہو جائے گی ڈیسلٹنگ ٹھیک ہے ڈیٹکشن ساتھ ہو رہی ہے اور یہ اتنا کامیاب گیا ہے ڈلکل چھیک ہے اچھی چیز ہے یہ ہونی شاہی ہے یہ بہت ضروری ہے یہ water filtration plant کیوں بند ہے میں اگر واسا کا filtration plant وہ میں دیکھ لیتا ہوں ابھی میں چیک کروا لیتا ہوں یہ ایکچولی جو واسا کے filtration plant وہ self-cleaning ہیں اس کو برد نہیں ہونا چاہیئے اگر کوئی وجہ ہے تو میں اس کو کر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں وہ بانے تویلز بند ہے خرابی ہوئے تو اس کو alternate ہوتا ہے heart-cule کا ملکل چیز ہے اگر ایک ڈل بند ہو جاتا تو دوسرا چل رہا ہے تو دوسرا چل رہا ہے تو اس سے ہی میں دو لیکن لئی آپ بھی سمجھتے ہیں بات ہی اتنی بڑی ہے پانی جس طریقے سے دیا جا رہا ہے وہ بچے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کی کہ صبح جانا ہوتا ہے پانی نہیں آتا گندہ پانی آ رہا ہوتا ہے کیا کریں سکول بھی جانا ہے نہانا بھی ہے ہیپی ٹائٹس کے مریض وہاں پہ بہت زیادہ ہیں علاقے میں اور یہ آپ کسی بھی علاقے میں سروے کروانے ہیں ویسے بطور وائس شیرمن واسا آپ کو یہ سرویس کروانے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ علاقے میں کون سو بیماری سب سے زیادہ پھیل گئے اس کی سب سے زیادہ وجہ سب سے بنیادی وجہ گندہ پانی ہے یہ میں نے بڑی ریسرچ اس پہ کروائی ہے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ گندہ پانی کو دفائن کرنا ہے جو گندے پانی سے سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے وہ بیدے کی بیماری ہے سٹومک بلکل ٹھیک ہے ہیپی ٹائٹس کی بیماری وہ اس سے نہیں ہوتی یہ ایسے ایک لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے میں سارے کر کے میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ بیدے کی بیماری میں کو کب بیماری بیماری تو بیماری ہے بیماری تو بیماری ہے اور یہ بھی ہونی چاہیے اب یہ ہے کہ تین مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دس ہلٹن کا پروسس ہو جا کا کمپلیٹ Water of Filtration پلانٹ لاہور کے کافی یونین کانسل میں بند ہیں مسلسل کمپلینٹ میرے پاس بھی میرے پاس میڈیا پر لوگ میسیلس کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلٹرشن پلانٹ بند ہیں کیونکہ میں نے ایک سیریز آف پروگرامز کی ہیں اس پر بلکل بند ہیں اب اس پہ کا چکنڈ مطلب سے کسے پتا لگے گا کہ واسا کے انڈر جو پلانٹ ہیں Water of Filtration پلانٹ وہ اتنے عرصے سے بند ہیں ان کو کب اپریٹ کیا جائے گا اس کی پرابلمز کے ٹکنیکالٹی کیا ان کو جو پانچسو ساٹھ واسا کے انڈر پلانٹ ہیں وہ ابھی آپ میرے ساتھ جائیں گے تو یہ سینٹرلی برویٹر ہو رہے ہیں ابھی پتا چل دے گا کہ کس پلانٹ کی کیا پوزیشن ہے وہ چل رہا ہے نہیں چل رہا اس کے ٹیک کا لیول کتنا ہے وہ کھاری چیز یہاں سب ہوتی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واسا کا واسا کا اس پہ واسا لکھا ہوئے واسا لکھا ہوئے اب یہ کہ میں اس کو فوری طور پر چیک کروالیتا ہوں کہ اگر کوئی پرابلم ہو گیا تو اس کو ہمارے پاس پرے سال سے بند ہے اس کا مطلب ہے کوئی بڑا پرابلم ہے اور واسا اس کو نہیں حل کر رہا ہے اس کو چیک کروالیتا ہے اگر اس پراغوں بس لائے تو انشاءاللہ ہم پریارٹی بس ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ امتیاس ناجیم امیس مجھے گفتور آپ نے ان کی سنی ہے ایک نیا پروسیڈر لے کر آرہے ہیں ڈیسلٹنگ کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دو سے تین ماہ کے اندر لاور شہر میں ڈیسلٹنگ کا کام مکمل فوراں ایکٹیو کیا جائے جو بھی ٹیکنیک الڈیس ہیں جو بھی پرابلم ہیں وہ دور کی جائیں گی تین ماہ بعد شیخ امتیاس صاحب کی پاس پھر آزر ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ جو دو سے سنیسلٹنگ کا پروسیڈر سٹارٹ کیا گا جو اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لہور شہر میں جو گندہ پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی صاف پانی آئے گا لوگ کو ماریہ نہیں ہوگی تب ان سے سوالات کا جواب لیں گے آج شکریہ رابط سلطان شاہر حضی اللہ لگے